اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم بزرگو دوستور میرے عزیز ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاک لاک شکر حسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہیں مہترم سامائن آج کی اس منجلس میں دو مہمان مخریر ہیں جو سیرت خاتمین علیہ السلام پر مخاطب فرمائیں گے چونکہ ادارت تنظیم مہدویہ کی جانب سے بزرگوں کی سیرت بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہی ہے تو اب آنے والے ہفتے میں ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں جو حضیرہ ہے جس کو ہم شہیدوں کے حضیرے کے نام سے یاد کرتے ہیں اس حضیرے کے صاحب دائرہ حضرت سید محمد راج رحمت اللہ علیہ جن کو سید راج محمد راج محمد رحمت اللہ علیہ کے بھی نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ کا عرض سے مبارک آ رہا ہے ہفتے کو اور جمعہ کے دن بہدیام ہیں مہترم سامائن جب آپ کے حضیرے کا نام آتا ہے تو حضیرہ شہیدوں کا جو حضیرہ ہے یہ اس حضیرے میں جو حضرت بندگیمیا صدر راج محمد رحمت اللہ علیہ کی والدہ مہترمہ ہے بی بی بوا سلام یہ بندگیمیا شاہ خنیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی پوتری ہوتی ہیں آپ آپ حضرت بندگیمیا سے شاہ بدین شاہ بلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر ہیں اور سیرت مہدویہ میں تمام مہدوی کتب میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ جن بزرگوں نے ہجرت کی ہے وہاں آپ کو مرد حضرات کے نام ملیں گے کہ فلان حضرت نے فلان مقام سے فلان جگہ ہجرت کی ہے لیکن یہ ایک واحد بی بی کا نام ملے گا جنہوں نے اپنے فرزن کو لے کر اور نام مہدی کی دبلگ کے لیے ہجرت کر کے یہاں پر آئیں مہترم سامائن حضرت بی بی بوا سلام رحمت اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑی بی بی ہیں جن کے تعلق سے دو تین ہفتے پہلے ہمیں روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں چونکہ وقت کو بچاتے ہوئے یہ آخر بندہ آپ کے سامنے ایک بات یوں ارز کرنا چاہتا ہے بی بی بوا سلام یہ بہت ہی نیک پاک اور عبادت گزار بی بی تھی صالح بی بی تھی ایسی بی بی جو دن رات خدا کا ذکر کرتی دنیا میں انہوں نے خدا کا دیدار حاصل کیا آپ کے والد مہترم حضرت بندگیمیہ سے شعب الدین شعب الاخ رضی اللہ تعالیٰ یہ دین کے لئے ایک ستون تھے ستون دین تھے آپ کے سیرت میں ایک واقعہ یوں ملتا ہے حضرت شعب الدین شعب الاخ رضی اللہ تعالیٰ کا کہ جس مقام پر آپ تھے کھانبیل کے غریب وہاں ایک کچھ کوس پر تھوڑی دور پر ایک بادشاہ ہندو بادشاہ رہتا تھا اور وہ ہندو بادشاہ اس کے پاس ایک سادو تھا جس سے بادشاہ بہت محبت کرتا تھا وہ سادو سے بادشاہ ہر وقت ملتا ہر وقت گفتگو کرتا اپنی دنیاوی معاملات کو پیش کرتا وہ سادو جو ہے ان کو اس بادشاہ کو کچھ نہ کچھ ترکیبیں بتاتا وہ بہت ہی جو ہے پہنچاوا سادو تھا ایک مرتبہ بادشاہ اس سادو سے بات کر رہا تھا ایسے میں اچانک وہ سادو بات کرتے کرتے بات کو ختم کر کر دوڑتا ہوا گیا اور اپنے حجرے میں جا کر حجرہ بن کر لیا بادشاہ پریشان ہو گیا بادشاہ ہندو تھا اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ سادو جو آج تک کبھی ایسا کام نہیں گیا مجھ سے جب بھی بات کرتا عدب سے کرتا اور رخصت لیتا تو عدب سے لیتا لیکن آج یہ بغیر جو ہے رخصت لیے ہوئے اس انداز سے دوڑتے ہوئے جا کر اپنا حجرہ بن کر لیا بادشاہ پریشان ہو گیا اب انتظار کرنے لگا کہ وہ کب حجرہ کھولے گا اور کب یہ معاملہ جو ہے میں اس سے پوچھوں گا ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزر گئے سادو نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تین دن جب مکمل ہو گئے تو سادو نے اپنا دروازہ کھولا اور ادھر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم آج تک ایسا کام نہیں کیے لیکن آج باگتے ہو جا کر دروازہ بن کر لیا اور تین دن تک حجرہ میں رہے تو سادو نے کہا کہ یہاں پر خریب میں دو بھائی رہتے تھے ایک بھائی جس کا انتخال تین دن پہلے ہوا وہ آسمان کے لئے ستون کی طرح تھا جب اس کا وصال ہو گیا تو آسمان ہلنے لگا آسمان تھررانے لگا میں اس خوف سے اس ڈر سے کہ کہیں آسمان مجھ پر نہ گر جائے میں بھاگ کر اپنا دروازہ بن کر لیا آج تین دن کے بعد اس کا بھائی اس کا خام ہوا ہے تو آسمان تھم گیا ہے آسمان ہلنے کے لئے رک گیا ہے آسمان جم گیا ہے اس بھائی کی جو ہے ستون پر تو میں اتمنان اور امن کی حالت کو دیکھ کر باہر رکل کر آیا ہوں بادشاہ نے معلوم کر آیا کہ یہ کون تھے تو پتا چلا کہ تین دن پہلے حضرت بندگی میعہ سے شعب الدین شعب العق کا وصال ہوا تھا جو آسمان کے لئے ستون کی طرح تھے جن کے وصال پر آسمان ہلنے لگا محترم سامائن حضرت شعب الدین شعب العق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بڑے بزرگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے اتنے مخرب تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر آپ کو ایک ستون بنا کر آسمان کو ٹکایا ہوا تھا تو انہی کی دختر بی بی بوا سلام ہے جو اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے دین مہدی سے ایسا عشق رکھتے تھے کہ آپ اپنے فرزن کو لے کر اپنے شوہر کے وصال کے بعد دین مہدی کی تبلیغ کے لئے حجرت کر کے آپ بیجا پور چیتا پور سے ہوتے ہوئے اس مقام پر یعنی چند چل گھڑے میں آکے بستے ہیں محترم سمائن حضرت بندگی میاں سید راج محمد رحمت اللہ علیہ ان کا والد کا نام میاں سید شریف محمد ہے اور ان کے والد کا نام میاں سید محمود ہے اور ان کے والد کا نام میاں سید عطا اللہ ہے میاں سید عطا اللہ یہ کون ہے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارو ہوتے ہیں حضرت سید عثمان جن کی دو بیٹیاں تھی ایک بی بی قدبانو اور جو ہے دوسری بی بی جن کا نکاح میاں سید عطا اللہ سے کیا گیا تھا بی بی قدبانو سے جو دختر ہوئیں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی خونجا گوہر ان کا نکاح میاں سید محمود سے کرایا گیا حضرت بندگی میاں سید راج محمد رحمت اللہ علیہ کے جو دادا ہے میاں سید محمود یہ بڑے جو ہے عبادت گزار اللہ کو دیکھنے دکھانے والے ایسے بزرگ تھے کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میاں سید محمود کے خالو ہوتے ہیں ان کے دائرے میں آ کر آپ رہ گئے اور جو ہے دن رات اللہ کی عبادت کرنے لگے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جب کبھی بھی ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائرے میں نہ ہوتے تو دائرے کی پوری ذمہ داری نماز پڑھانا اور دوسروں کا خیال رکھنا میاں سید محمود کے ہاتھ میں تھا اور پھر آپ دیکھئے میاں سید محمود کو یہ تعلق سے حضرت بندگی میاں سید شاہد دین شاہب الاخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ حضرت سید شاہد دین شاہب الاخ کے دائرے میں آ کر رہ گئے تھے حضرت سید شاہب الاخ جو آسمان کے لئے ستون کی طرح تھے ان کی ایک روایت یوں ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارہ تعالیٰ روز جزا میں جب مجھ سے پوچھے گا کہ سید شہاب و دین تو ہمارے بارگاہ میں کیا لایا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سید محمود کو آگے بڑھا دوں گا اور کہوں گا کہ میں میاں سید محمود کو لایا ہوں یہ میاں سید محمود حضرت بندگی میاں سید راج محمد رحمت اللہ علیہ کے والد ہوتے ہیں محترم سمائن حضرت بندگی میاں سید راج محمد رحمت اللہ علیہ کے والد کی اتنی صیرت جو حضرت میاں سید شریف محمد ہے ان کی صیرت اتنی ہم کو نہیں ملتی لیکن آپ کے چچا کا ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے میاں سید عزیز محمد کا جو بی جاپور کا واقعہ ہے حضرت بندگی میاں سید راج محمد رحمت اللہ علیہ کے چچا میاں سید عزیز محمد کا ایک واقعہ بی جاپور کا یوں ملتا ہے کہ جب آپ کے ایک چچا میاں عزیز محمد بیجاپور میں دائرہ بان کر تھے تو اس مقام پر خہد پڑ گیا بارش نہیں ہوئی ہر طرف سوکا پڑ گیا لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے کھیتی باری کرنے والے اپنے کھیتوں کے لیے پانی کے لیے ترس رہے تھے بوک و پیاس کی ماری پڑ گئی ایسے میں سب لوگوں نے اس مقام پر ہندو لوگ بھی رہتے تھے ہندو لوگوں نے اپنے اعتبار سے پوجائیں کی سب کچھ کیا لیکن بارش نہیں ہوئی تو ایک مرتبہ تمام لوگ جمع ہوئے اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہاں پر میاں عزیز محمد کا دائرہ ہے وہ صاحب دائرہ ہے اور وہ اللہ والی بزرگ ہیں وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں مہدی موت کے عاشق ہیں ان سے جا کر سب لوگ مل کر ان سے جا کر درخواست کریں گے یہ درخواست کریں گے یہ التجا کریں گے میاں عزیز محمد سے کہ آپ بارش کے لئے دعا کیجئے ممکن ہے آپ کی دعا سے بارش ہو جائے مگر دیکھئے کہ یہ اللہ والی لوگوں کی شان ہوتی ہے وہ اپنی کوئیں جو ہے بڑا ہی پسند نہیں کرتے جب لوگوں نے آ کر میاں عزیز محمد سے کہا کہ حضرت آپ بارش کے لئے دعا کیجئے سب کی دعائیں بیکار چلے گئی اب آپ جب دعا کریں گے تو بارش ہو جائے گی تو میاں صحیح عزیز محمد نے اس وقت کہا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا تم لوگ اللہ سے دعا کرو ہر چیز کا مالک اللہ ہے میں تو ایک خیر بندہ ہوں ایک معمولی بندہ ہوں آپ نے پہلی مرتبہ ٹال دیا بات کو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے مگر سب لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی اور یہ زد بانڈ کر بیٹھے کہ نہیں حضرت آپ دعا کریں گے آپ سب کے لئے دعا کریں گے شہر کے ہر بچے کے لئے آپ دعا کیجئے تو آپ کچھ دیر کے بعد جب مسلسل آپ سے درخواست کی گئی تو آپ نے ہم ہی بھر لی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بندہ اللہ سے دعا کرے گا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ سب لوگ میدان میں جمع ہو جاؤ ایک بڑے میدان میں تمام شہر کے لوگوں کو آپ نے جمع کیا اور اس کے بعد بارش کے لئے دعا کرنے کے لئے بیٹھے اور جو کچھ بھی آپ کے پاس غزہ تھی روٹیاں تھی آپ نے اس کو چورا چورا کر لیا ناریزے کے طور پر بنایا ملیدے کے طور پر آپ بنائیں اس کے بعد تقسیم کرنے کے لئے بیٹھے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میدان ہے دن کا وقت ہے آسمان پہ جو بادل نہیں ہے ایسے میں آپ بارش کے لئے دعا کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو میان سید عزیز محمد کے جو خریب تھے آپ کے ایک مرید ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ تمام لوگوں کو یہاں پر بلا لیے اور بارش کے لئے دعا کرنے کے لئے اتنا سو کچھ اتمام کر رہے ہیں اگر اتنا سو کچھ کرنے کے بعد بھی بارش نہ ہو تو آپ کیا کریں گے میان سید عزیز محمد کو جلال آ گیا جلال آ گیا آپ نے اپنے کھاندے سے رومال نکالا اور ان سے کہا کہ اگر دعا کرنے کے بعد بھی بارش نہ ہوگی تو آپ نے اپنے رومال کو یوں موڑتے ہوئے اس کو مسلتے ہوئے آپ نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی بارش نہ ہوگی تو میں بادلوں کو اس طرح نچوڑ دوں گا جیسے یہ کہنا تھا جو دور دور پر بادل تھے ان بادلوں سے بارش شروع ہوگئی اور تمام بیجاپور کے لوگ بھیگنے لگے جب وہ گھر کو پہنچے تو چم چم بھیگے ہوئے تھے اتنی بارش ہوئی کہ بیجاپور کا پورے جو ہے لوگ جو خید میں پڑے تھے ان کا خید دور ہوگیا ہر ایک کی پیاس بج گئی یہ واقعہ تو ہوا بیجاپور میں لیکن آپ دیکھئے آج سے تیس سال پہلے ہماری قوم کے اندر یہ روش رہی ہے بزرگوں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی چنچل گڑا حیدرباد میں بھی بارش نہ ہوتی تو وہ میاست عزیز محمد کا نام لے کر ملیدہ بناتے اور شہیدوں کے حضیر میں جا کر ملیدہ تقسیم کرتے تیس سال پہلے کا واقعہ ہے اب چونکہ لوگ یہاں سے بیجاپور تو نہیں جا سکتے لیکن ان کے بھتیجے حضرت بندہ کی نیاز صدر راج محمد رحمد اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے چچا کے نام کی نیاز کرتے ہیں ملیدہ بنا کر تقسیم کرتے ہیں تو تیس سال پہلے کا اس چنچل گڑے کا واقعہ ہے کہ انجومن کے اندر انجومن مہدویہ میں خادر علی خان صاحب اس وقت کے صدر تھے اسی طرح حیدر آباد میں خید پڑ گیا تھا سب نے یہ تیہ کیا کہ ملیدہ بنا کر میاست عزیز محمد کی نیاز کریں سب کو دعوت دی گئی چنچل وڑے کے مہدوی لوگ بزرگ فخرا سب شہیدوں کے حضیرے میں جمع ہوئے وہاں کی مسجد میں نیاز کریں میاست عزیز محمد کے نام سے نیاز کر کے ملیدہ تقسیم کیے اور روایت یہ بتاتی ہے کہ جب وہ لوگ نیاز کر کے وہ لوگ بھی گھر کو پہنچے تو سب کے سب بھی گئے ہوئے تھے حضرت ہمارے بزرگوں کی قوم کی جو ہے جو کتابوں کا آپ پڑھ کر دیکھئے کہ ہمارے بزرگوں کی جو صیرت ہے ان کے نام کا کیسا اثر ہوتا ہے بہرحال ایک بات بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا کہ حضرت بندگی میں صدر راج محمد رحمت اللہ علیہ یہ بہت ہی بہت ہی عبادت گزار اللہ کو دیکھنے دکھانے والے بزرگ تھے آپ کے دور کا ایک واقعہ مشہور واقعہ یوں ملتا ہے کہ جب آپ کا دور تھا ایسے میں عبداللہ خطب شاہ جو یہاں کا بادشاہ تھا اس کے گھر میں اس کے دو بچوں کا انتخال ہو گیا اس کے جو ہے ایک بیٹا ایک بیٹی دونوں کا انتخال ہو گیا وہ بڑا آزردہ تھا روتا رہا ایسے میں تمام حکومت کی کام رک گئے تھے وہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا وہ اور اس کی بیوی دونوں جو ہے غم زدہ تھے تمام کئی دن گزر گئے حکومتی کام جو ہے رک گیا ایسے میں لوگوں نے بڑی تدبیریں کی اس وقت کے لوگوں نے بڑی کوششیں کی کی بادشاہ جو ہے اپنے کام کو سمال لے لیکن ایسا نہیں ہوا تو چند لوگوں نے جو اس جو ہے اس کے خریب جو مہدہ بھی بزرگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت بندگی میاں سید راج محمد رحمت اللہ علیہ کو بلا کر درس خران یا تفسیر خران سنا جائے یا خران مجید کا بیان سنا جائے تو پھر جو ہے شاید ممکن ہے کہ اس کا غم دور ہو جائے تو آپ دیکھئے کہ پہلے تو جب حضرت کو اطلاع دی گئی تو آپ نے کہا کہ بندہ بادشاہوں کے پاس نہیں جاتا مگر آپ کو یہ کہہ کر بلایا گیا کہ دین مہدی کی تبلیغ کرنا ہے بادشاہ کے سامنے سیرت مہدی ماؤت پیش کرنا ہے تو آپ راضی ہو گئے جب آپ جا کر بادشاہ کے سامنے درس خران دیتے ہیں خران کا بیان کرتے ہیں بیان خران پر سن کر اس کا غم دور ہو جاتا ہے اور پھر سے جو ہے حکومتی کام شروع ہو جاتا ہے مہترم سمائن کیا اثر تھا دیکھئے بیان خران کا آپ ہمارے بزرگوں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی زبان پر یہ ہوتا تھا کہ ہر چیز سے چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ راضی برازہ ہونا چاہیے اللہ کی مرضی پر راضی ہونا چاہیے اسی اعتبار سے آپ دیکھئے کہ حضرت نور محمد خاتم کار من چپے کے جو بزرگ ہیں جو بندگی میں شایخ عمر صدق ولایت کے پوترے ہوتے ہیں ان کی سیرت میں ایک باقیہ یوں ملتا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک جو ہے آپ کے جو خلیری بہن تھے ان کے پاس جو ہے آپ مسلسل جب کبھی بھی جاتے تو وہ بی بی آپ کو پان کھلاتی تھی لیکن ایک مرتبہ اس بی بی کے جو ہے بیٹی کا انتخال ہو گیا اور حضرت نور محمد خاتم کار رحمت اللہ علیہ جب گئے تو بی بی نے پان نہیں کھلایا تو آپ نے پوچھا کہ بی بی پان کھا ہے تو لوگوں نے کہا کہ بی بی غم زدہ ہے تو اس وقت آپ نے کہا کہ بی بی ہر چیز حیات اور موت خوشی و غم یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ والے اس طریقے سے جو ہے نیکیوں پر نہیں بھولتے پان لاؤ تو آپ نے پان منگوا کر کھایا آپ نے یہ تعلیم دی کہ غم نہ کرو یہ اللہ والی لوگ ہیں جو اللہ پر راضی برزا ہوتے ہیں موطنم سامائن سیرت اور کافی آگے جا سکتی ہے لیکن چونکہ دو مہمان مخریر ہے تو یہ آخر بندہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی جگہ لے گا کہ یا اللہ جن بزرگوں کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں جن کی نظر کرم سے آج ہم ایمان پر خیام ہیں جن کے پاس جا کر فیض مہدی حاصل کرتے ہیں ان کے صدقے و تفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنی خاص فضل سے اپنی خاص دیدار عطا فرما آمین وآخر دعمنا عنہ الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہوا نسلی علیہ رسولیہ الكریم والمہدی الموت لزیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انہ صلاتی و نسکی و ما حیائی و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام پر فصل عظیم ہے کہ ہم اس کے اس دین کے بارے میں سننے اور سنانے کے لئے جمع ہوئے ہیں جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ انت دین اور انداللہ الاسلام کہ بشک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے چونکہ ہم ماہ ربی الاول کہ بلکل خریب ہیں اسی مناسبت سے یہ انوان دیا گیا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی پہلو پر بولنی کی سعادت حاصل کی جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو کتاب مبین کی طرح ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے رہنما ہے نورِ ہدایت ہے اور یہ تو تمام انبیاء کی صفت ہے کہ وہ اخلاص کا پیکر ہوتے ہیں اور للہیت اور توقل کی عملی تصویر ہوتے ہیں اب کچھ پہلو کو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا چلوں اور ہر نبی اخلاقی ہر خوبی لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جس خوبی کا وہ زیادہ مظہر بنے ہم کو نظار آتے ہیں وہ ان کی امانت داری امانت داری ہوتی ہے اور امانت داری کی تاقید تاقیدی حکم اپنے ماننے والوں پر لگاتے ہیں سورہ شورہ کہ اگر آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو اس سورے میں مختلف انبیاء اپنی قوم سے اس طرح سے کہا کرتے تھے وہ آیت دہرائی گئی ہے انی لکم رسول امین وما اسألکم علیہ من عجر ان عجریا اللہ علا رب العالمین تقریباً الگ الگ انبیاء اپنے اپنی قوموں سے یہ کہہ رہے ہیں یہ آیت بار بار آتی ہے لیکن ہر وقت ایک الگ نبی ہوتے ہیں اور وہ اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں آیت کے الفاظ وہی ہیں کہ انی لکم رسول امین وما اسألکم علیہ من عجر ان عجریا اللہ علا رب العالمین یہ مہدفیت کو بھی سمجھنے کے لئے یہ آیات بہت مدد کرتی ہیں نبی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا تقریباً سبی انبیاء اپنی قوم سے یہ کہے ہیں کیا کہے ہیں کہ انی لکم رسول امین کہ بے شک میں تمہارے لئے ایک رسول امین ہوں ایک امین رسول ہوں جو امانت اللہ کے پاس میرے پاس آتی ہے جو امانت مجھے تم تک پہنچانا ہے اس معاملے میں اور ہر معاملے میں میں امین ہوں رسول اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں امین ہوں میں امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں میں امانتدار ہوں یہ کہہ رہے ہیں پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ وما اسألکم علیہ من عجر اور ہم تم سے کوئی عجر کا سوال نہیں کرتے یہاں بڑی خاص باتیں سمجھنے کی ساری مہدویت یہی ہے ساری مہدویت انبیاء کا دین ہے انبیاء کے انبیاء ساری دنیا میں جہاں جہاں آئے جس دین کو پیش کیا گیا وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اگر موجود ہے تو وہ اس کا نام مہدویت ہے کہ انبیاء کیا کہہ رہے ہیں کہ وما اسألکم علیہ من عجر ہم جو کام کر رہے ہیں ہم تمہیں جو دین پہنچا رہے ہیں سعوبتوں سے جو گزر رہے ہیں اللہ کی راہ میں ہم جو فاقے برداشت کر رہے ہیں اللہ کی آزمائش جو گزر رہے ہیں محض اس لیے کہ اللہ کا دین تم تک پہنچے اللہ کا پیغام تم تک پہنچے جب اتنا کٹین و بھرا کام ہم تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں تو سن لو وما اسألکم علیہ من عجر ہم تم سے اس کام کے بدلے میں ذرہ برابر بھی عجر نہیں چاہتے ہم بدلہ نہیں چاہتے نہ بدلے میں پیسہ چاہتے ہیں نہ بدلے میں شہرت چاہتے ہیں نہ بدلے میں ہماری نسلوں کے لیے کچھ چاہتے ہیں ہم کچھ نہیں چاہتے تم سے ان عجریہ اللہ علیہ رب العالمین ہمارا عجر تو بس اللہ کے پاس ہے ہمارا عجر تو بس اللہ کے پاس ہے ہمارا عجر تو بس اللہ ہے یہ انبیاء کا دین ہے یاد رکھیے جہاں اخلاص پوری آب اتاب کے ساتھ ہے اس دین کے کسی پہلوں میں خود غرضی نہیں ہے خود نمائی نہیں ہے یہاں بس اللہی کے لیے سب کچھ ہے اللہی سب کچھ ہے اللہی مقصد ہے اگر کوئی شخص اس راہ سے ہٹتا ہے اور اپنے لیے کچھ چاہتا ہے اپنے لیے کچھ عجر چاہتا ہے اپنے لیے کچھ دولت چاہتا ہے یا پھر سوال کرتا ہے کہ میرے اس کام کے بدلے میں مجھے کچھ عجر دو پیسوں کے روپ میں یا پھر اگر اس کی عزت نہیں کی جاتی ہے اس کی تعظیم نہیں کی جاتی ہے تو پھر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو ان کی خدمت کرنے والا ہوں میں تو ان کے لیے کام کرنے والا ہوں یہ بدلے میں میری تعظیم کرنا چاہیے میری عزت کرنا چاہیے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ انبیاء کے دین سے نہیں ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں ہے وہ مہدویت سے نہیں ہے مہدویت صرف اور صرف اللہ کے دین کا نام ہے مہدی مہد علیہ السلام نے کہا کہ سرات مستقیم سرات اللہ سرات مستقیم اللہ کا راستہ ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے یہاں شہرت مقصد نہیں یہاں دولت مقصد نہیں اپنے آبا و اپنی نسل نسلوں کے لیے فائدوں کو جمع کرنا مقصد نہیں یہاں صرف اگر مقصد ہے تو اللہ تو یہ سارے انبیاء اپنی قومہ سے جو کہا کرتے تھے جو انبیاء جس دین کو پیش کیے تھے وہ سارے نبیوں کی بات اگر یقجہ کی جائے تو وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کو دینا پڑے گا یا پھر سیرت مہدی مہد علیہ السلام کا نام اس کو دینا پڑے گا اس لیے کہ اسی سیرت کا عکس سیرت مہدی مہد علیہ السلام ہے اور اس کام میں جو لوگ جھٹے ہوئے ہیں جو لوگ محنت کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کی کاموں میں لگے ہوئے ہیں دعوت کا کام جو کر رہے ہیں ان کو ابھی یہ آیات دعوت دے رہی ہیں کہ اگر آپ دین حق کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں دین حق کے میدان میں آپ جھٹے ہوئے ہیں دین حق کے کام میں دعوت دین کے کام میں اپنے مقام سے آپ دوسرے مقام کو جاتے ہیں اپنے محلے سے دوسرے محلے کو جاتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے اس کام میں آپ کو اخلاص بس اپنے اندر کوٹ کوٹر بھر لینا چاہیے اور آپ کا یہ کام اور صرف اللہ کے لیے ہو آپ اپنے کام کے بدلے میں وہی کہیں وہی سوچیں وہی ارادہ کریں جو انبیاء نے کہا تھا کہ ان عجریہ الا علا رب العالمین اور اس کام میں آپ ذرا خوف نہ کھائیں ذرا نہ ڈریں بس اللہ پر ایسا یقین رکھیں جیسا نبیوں کو یقین تھا اور اس کام میں ایسی ہمت اور جرت سے آگے بڑھیں جیسی جرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں ایک مرتبہ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ کچھ کفار و مشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں ایک پروپوزل لے کر آتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو اس کام سے روک دو درانے کے لیے آتے ہیں وہ کہ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روک دو ورنہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے وغیرہ وغیرہ دھمکا کر چلے جاتے ہیں وہ اتنا ابو طالب کو دھمکاتے ہیں یا اتنا ڈراتے ہیں کہ ابو طالب جو اب تک پورا ساتھ دیتے آ رہے تھے وہ بھی ہمت ہار جاتے ہیں پست ہمت ہو جاتے ہیں در جاتے ہیں فکر مند ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو ابو طالب کہتے ہیں کہ بھتیجے اس کام سے روک جاؤ ایک کام کرنا چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ چچا جو اب تک ساتھ دے رہے تھے اب تک جو ہمت کے ساتھ میرے ساتھ تھے اب ڈر گئے ہیں ان کی کمر پست ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہمت اور خربانی اور کام پر ڈٹے رہنے کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے چچا میں پھر جان آ جاتی ہے کہتے ہیں بھتیجے جا تجھے جو کرنا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں وہ کیا الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا ہمت صرف الفاظ نہیں تھے صرف الفاظ نہیں تھے وہ ہمت تھی وہ جرت تھی وہ کام پر ڈٹے رہنے کا پورا ارادہ تھا وہی ارادہ ہمیں عمری روک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے کی زندگی میں بھی نظر آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی میں بھی نظر آیا وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں اور پائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے نہیں ہٹوں گا یہ سورج اور چاند کیوں کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء ہمارے بڑے ہم کو یہ سمجھائے ہم اپنے بڑوں کی تخریروں سے مرشیدین کے تخریروں سے جو سمجھے ہیں وہ یہ کہ سورج ایک دہکتا ہوا آگ کا گولہ ہے اگر وہ اس کی شدت بڑھ جاتی ہے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو ہم زمین پر رہتے ہوئے بھی اس کی تاب نہیں نا سکتے تو ذرا سوچئے کہ اگر ہم اس کے خریب چلے گئے یا کچھ اس کے دور بھی رہے تو پھر اس کی تپش اور ٹیمپریچر ایسا ہے کہ جل کر راہ ہو جائیں گے تو کیا عالم ہوگا اگر وہ ہاتھ میں آ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین حق کے واسطے یہ ہمت اور جرت دیکھئے یہ یقین اللہ کی ذات پر دیکھئے یہ قربانی کا جذبہ دیکھئے کہ اگر ویسی آزمائش بھی آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بندہ تیار ہے سورج اگر ہاتھ میں رکھ دیا جائے تب بھی اس کام سے نہیں ہٹوں گا پھر چاند کہا آپ نے کہ چاند یہ خوبصورت چیز ہے وہ لوگ لالج بھی دیتے تھے اے محمد اگر تم اس مکہ کی بادشاہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کے لئے تیار ہیں اگر تم ہم سب کی سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار ماننے کے لئے تیار ہیں یا اگر تم مکہ کی یا عرب کی سب سے حسین عورت چاہتے ہو تو وہ بھی لاکر دے دیں گے ہر طرح سے وہ لالج بھی دے رہے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زمین کی چیزوں یعنی مرادی معنی یا ہماری سمجھ جو کہہ رہی ہے کہ زمین کی خوبصورت چیزوں کے بارے میں کیا لالج دیتے ہو اگر تم چاند کو بھی لاکر رکھ دوگے تب بھی بندہ حق کے اس پیغام کو پھیلانے کے لئے ایک خدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سورج اور چاند کو بھی لاکر رکھ دیں تب بھی یہ کام سے باز یہ کام سے ہم خدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ میری جان چاہتے ہیں اگر میری مجھے اپنی جان کے قربانی دینا ہے تو قربانی بھی دے دوں گا لیکن اس کام کو نہیں چھوڑوں گا تو ابو طالب جب یہ حمد دیکھے جب یہ یقین اور آزمائشوں سے آزمائشوں سے لڑنے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خوت ارادی دیکھے تو مطالب نے کہا کہ جا بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کر میں تیرے ساتھ ہوں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا یہ پہلو ہم ساروں کو حمد دے رہا ہے جو لوگ اس کام میں جھوٹے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حمد ملنے والی ہے ایک ایسی روشنی ہے ایک ایسا نور ہے یہ نور ساروں کو خوت ایمانی دیتا ہے کہ تمہیں اس کام میں جھوٹے رہنا ہے نہ نہ مسیبتوں سے ڈرنا ہے نہ لالچ کا تمہیں شکار ہونا ہے نہ مسیبتیں جو تمہارے راستے میں آ رہی ہیں اس سے ڈر کر بیچے ہٹنا ہے نہ دنیا کی چمک یا پیسے کی دمک کے ذریعے اگر تمہیں تمہارے ایمان کو خریدنے کی اگر کوئی کوشش کرے یا تمہیں اپنے ایمان سے پلٹانے کی کوئی کوشش کرے پیسے دے کر یا تو تمہیں دنیاوی ایک مقام و مرتبہ دے کر تو تمہیں اپنے ایمان سے نہیں ہٹنا ہے یہ راہ گزرنے کی ہے ایمان کا دامن ہر حالت میں جو ہے پکڑے رہنا ہے یہ درس ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صیرت کے صیرت پا کے اس پہلو سے حاصل ہو رہا ہے اور پھر جب دین کی بات ہمیں بولنا ہے حق بولنا ہے تو پھر وہ انبیاء کی جو صفت رہی ہے تمام انبیاء کی یہ صفت رہی کہ وہ بے پرواہ ہوتے تھے لا پرواہ نہیں بے پرواہ ہوتے تھے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے یا پھر صرف اور صرف اس بات کی خواہش نہیں کرتے تھے کہ سارے کے سارے میری بات کو مان لیں انہیں اس بات کی زیادہ فکر ہوتی تھی کہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے اللہ کا پیغام پہنچ جائے اللہ نے جو حکم پیغام پہنچانے کا دیا ہے وہ کام ہو جائے اس کے بعد اللہ نے بھی ان سے کہا تھا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ تمہارا کام صرف پہنچا دینے کا ہے وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّا اور انہیں توفیق دینا وہ ہمارا کام ہے تو یہ کام جو پہنچانے کا تھا اس کام پر بہت زیادہ وہ کاربند تھے بہت زیادہ کیا پوری طرح سے ہم اگر ہمارے الفاظ سے کچھ غلطی ہو گر رہی تو اللہ ہمیں ماف کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفت سے پوری طرح سے سرشار تھے جب وَاقِعِ مِرَاج ہوا وَاقِعِ اَسْرَا ہوا آپ امِحَانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے اسی گھر سے سفر شروع ہوا یا قابط اللہ سے سفر شروع ہوا لیکن روایتوں میں جو بات آئی کہ آپ امِحَانی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے یہ واقعہ سنائیں جو آپ کی چچری بہن ہوتی ہیں امِحَانی وہ بھی مومنہ ہے نبی عبو کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے رشتے میں ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا وہ مومنہ وہ بی بی بھی ڈڑ جاتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ واقعہ لوگوں سے مت سنائیے ہم مانتے ہیں آپ کی بات لیکن آپ لوگوں سے مت سنائیے لوگ یہ واقعہ سن کر آپ کا مزاق اڑائیں گے تھٹا کریں گے ہسی مزاق اڑائیں گے آپ کی آپ آپ مت سنائیے واقعہ کہ آپ ایک رات کے ایک لمحے میں مکہ سے جو ہے بیت المختص گئے پھر وہاں سے آسمانوں کی سہر کرائی آپ لوگوں سے مت سنائیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام الہی پہنچانے پیغام الہی مخلوق تک پہنچانے کے کام پر معمور تھے آپ نے کہا کہ لوگ مانے یا نہ مانے لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میرا کام پہنچا دینے کا ہے اور میں ضرور چنا کر رہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے کے ساتھ نکلے تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بات حق ہے جو ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارا ایمان ہے ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں لوگوں کا رویہ کیا ہوگا لوگوں کا ریاکشن کیا ہوگا ہمیں حق جب ہم حق کو دل سے مانتے ہیں تو پھر حق کو ماننے کا یہ تخاظہ ہے کہ جو دل سے مانا جاتا ہے زبان سے اخرار کیا جائے تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے جو حق ہے پیش کرنا چاہیے ان کو توفیق دینے والا اللہ ہے اور ایسی بات بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کی بات پہنچاتے تھے لوگوں سے تو کوئی بھی بات کسی کو بھی کہہ دیتے تھے ایسا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حکمت کے ساتھ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے حق میں جو دعا کرے تھے وہ اس طرح سے کیے تھے کہ اے اللہ اور دوسرے انبیانے بھی دعائیں کی تھی وہ اس طرح سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ایک ایسے نبی کو بھیج جو تیری کتاب کی تعلیم اور حکمت کی باتیں ان کو سمجھایا کرے سمجھائے اور ان کے دلوں کو پاک کیا کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات حکمت کے ساتھ کہتے کونسی بات کس سے کہنا ہے کیسا کہنا ہے اس حکمت کے ساتھ کہتے ایسا نہیں کہ بس ہر بات ہر ایک کے سامنے کہی جائے یہی حکمت کی بات ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ہمارے سامنے کھلتی ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو پیالے حاصل کیے ایک وہ جو میں نے تم سے بیان کیا ہے اگر دوسرا بیان کروں تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم میری گردن مار دوگے تو پھر وہ باتیں کچھ ایسی تھی جو صرف ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ سکتے تھے یا پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میار کے جیسے اور صحابہ سمجھ سکتے تھے وہ سارے دوسرے لوگ جو اس میار کے نہیں تھے ان کے لیے وہ باتیں نہیں تھی تو اس بات کی بھی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ان الفاظ میں دی جس کا مفہوم بندہ بولنے کی سادت حاصل کر رہا ہے کہ تم لوگوں سے ان کی فطرت کے مطابق بات کرو لوگوں سے ان کی فطرت کے مطابق بات کرو جس سٹینڈرڈ کا جس میچیورٹی لیول کا انسان ہے اسی انداز سے اس کے مطابق بات کیا کرو ایسا نہیں کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے شروع ہو گئے ہر بات ہر جگہ شروع ہو گئے اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جس لیول کا انسان ہے جس بچہ ہے بڑا ہے بڑا ہے تو یہ بھی دین کے کام کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ حکمت کے ساتھ بات کی جائے انسانوں کے میارات کے لحاظ سے بات کی جائے اسی اسی بات کو قرآن مجید نے کس طرح سے ایک مقام پر بیان کیا ہے ایک آیت ہے جس کا ترجمہ میرے ذہن میں ہے کہ مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ جب جاہل بحث کریں تو خاموشی اختیار کرو ایک آیت ہے جس میں یہ حکم ہے بندے کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایسا نہیں کہ ہر ایک کا جواب بھی آ جائے یا پھر ہر ایک کے سامنے آپ صداخت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے اس طرح سے بھی ایک آیت ملتی ہے آپ کو کہ یہ جہلہ کا جواب خاموشی ہی بہتر ہے یا پھر ان کے سامنے خاموش ہو جاؤ یا پھر صبر کرو اس طرح کا حکم دیا گیا ہے یہ سارے پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں عملی طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں بلکل وہی بات کہ کسی نے بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو سوال پوچھنے والے سے بی بی نے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑا تو پوچھنے والے نے کہا کہ ہاں پڑا ہے تو بی بی نے کہا کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے مکمل قرآن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا عملی نمونات ہے قرآن کا عملی نمونات وہ لا ریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی لا ریب وہ برائی سے پاک وہ معصومنی الخطا جس طرح سے اللہ کا کلام خطا سے پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی خطا سے پاک ہے یہ معصومنی الخطا ہے اور ایک پہلو کو رکھتے ہوئے اپنی جگہ لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ پہلو بہت اجاگر ہے بہت زیادہ اجاگر ہے بیوی عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری اس فرمان سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کچھ حد تک سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس فرمان سے پوری طرح سے سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کے نبی نبی مکرم ہے بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنے بھانجے سے کہتی ہیں بھانجے کو سناتی ہیں یہ بات کہ ہم پر کئی کئی دنیں سے گزرتے تھے کہ چولہ نہیں سے لگتا تھا ہم پر کئی کئی دنیں سے گزرتے تھے کہ چولہ نہیں سے لگتا تھا اور کئی کئی دنیں سے گزرتے تھے کہ ایک دن ایک خجور پر گزارا جاتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ سیرت رسول اور پھر دیکھئے دونوں بھی فرمان ایک ہی بیوی سے آ رہے ہیں کہ وہ بیوی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے مکمل قرآن پھر وہی بیوی کہہ رہے ہیں کہ فخر و فاق بھری زندگی تھی کئی کئی دن بغیر چلا سلگے ہوئے کئی کئی دن ایسے کہ ایک دن ایک ایک حجر پر گزارا جا رہا ہے اور خوف خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس انداز کس عالم کا تھا دیکھئے کہ ایک مرتبہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہ نبی جو معصومن الخطا یہ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انکلہ علا خلق نظیم کہ بے شک آپ اخلاق کی عظیم مرتبے پر فائز ہو اللہ جس کو عظیم کہے کیا اس میں خطا کا شبا بھی ہوگا کیا اس میں غلطی کا شک بھی انسان کو آئے گا اللہ جس کو عظیم کہہ رہا ہے اللہ نے عظیم کہا کہ انکلہ علا خلق نظیم پھر اس سیرت کو اللہ نے کہا کہ لقد اس سیرت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنا کہ بے شک رسول کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اب وہ نبی کی زندگی کا یہ پہلو دیکھئے کہ وہ معصومن الخطا وہ اخلاق عظیم پر فائز نبی ان میں خوف خدا دیکھئے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں کیا آپ کی طبیعت تو ناساز نہیں ہے کیا آپ بیمار تو نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں ابو حریرہ یہاں سیرت کا پہلو پھر ساتھ میں خوف خدا سیرت کا وہ پہلو جہاں فقر و فاقہ ہمیں نمائی طور پر نظر آتا ہے وہ پہلو ابو حریرہ سے کہتے ہیں کہ اے ابو حریرہ ایسی بات نہیں کہ میں بیمار ہوں بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ابو حریرہ بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا ہے وہ ہمارا نبی اتنا فقر اتنی بھوک کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھنا مناسب سمجھا رہا ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں ہی پر ختم نہیں ہو رہی پھر کہتے ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو حریرہ بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا ہے اور سنو ابو حریرہ اللہ کی راہ میں میں حدیث کا مفہوم کہہ رہا ہوں ابو حریرہ سنو اللہ کی راہ میں جن لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے ان پر حساب کی سختی کم ہوتی ہے اللہ حریرہ یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جن کی شفاعت سے گناہگار بخشے جائیں گے جن کی شفاعت سے ہزاروں لاکھوں کرونوں گناہ ماف ہو جائیں گے یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جن کی ایک نظر سے گناہگار نیک ہو جائے یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں کیا ان کو پوچھا جائے گا کیا ان پر حضاب کی سختی ہوگی نعوذ باللہ من ذالک لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا درس دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ یہ نبی تمہارا نبی اتنا ڈر رہا ہے اللہ سے تو پھر تمہیں کتنا ڈرنا نہیں چاہیے افضل الانبیاء جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں ہمیں لانا چاہیے پھر سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے اور پھر اسی فقر و فاخا کی ایک جھلک ہمیں جنگ خیبر میں بھی نظر آتی ہے کہ خیبر جب خیبر کے وقت جب خندق کھو دی جا رہی تھی جنگ خندق خندق کھو دی جا رہی تھی تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مزدوروں کی طرح کام کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھو د رہے ہیں مزدوروں کی طرح کام میں جھٹے ہوئے ہیں اور فقر و فاخا کی آزمائش صحابہ پر بھی اتنی تھی کہ صحابہ بھی بھوک کو برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹوں پر پتھر بان گیا تھا اس بات کو ہم حسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بھی پینٹ یا ناڑا ٹائٹ بان لے تو بھوک محسوس نہیں ہوتی یا پھر کھانا کھاتا ہے تو پتھر بان دیا تھا تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوک کو خوابوں میں لانے کے لیے بھوک کی برداشت بھوک کو برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر بان دیا ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا بدن مبارک پتلایا تو صحابہ کے بدن پر ایک ایک پتھر بندہ ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر دو پتھر بندے ہوئے تھے یہ فخر و فاخا ایسا تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ الفقر و فخری فقر میرے لئے فخر ہے پہلے والا فقر فقافرا فقافرا فقافری فقر یعنی فقر و فاخا دوسرے والا فخر فے خیرے کہ ہمیں اس پر نازے کہ ہم اللہ کے راہ میں فقر کرتے ہیں فاقے میں رہتے ہیں اور ایک آخری بات یا پھر یہی پر اپنی بات کو قتم کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اس نبی پاک کہ تفیل جس نبی پاک کی زندگی ہم سب کے لئے نمونہ ہے اور اس مہدی مہود علیہ السلام کے تفیل جو سیرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے ہم تمام کو ایمان عطا فرمائیں اپنا عشق عطا فرمائیں دیدار کی طلب عطا فرمائیں اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو بطفیل خاتمین و سیدین و جمعی انبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم السلام علیکم محمد اللہ و برکاتہ محمد اللہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہمالطیبین الطاہرین ثم الصلاة والسلام علی سید الولیاء الكاملین عمل است وگرنہ قبول بے عمل مردود است یعنی مہدی کی قبولیت عمل ہے ورنہ بے عمل کی قبولیت مردود ہے یعنی اگر بولا جائے کہ تصدیق بندہ بینائی خدا ہے حضرین محترم عموماً بار بار یہی لفظ آپ کے سامنے دھورایا جاتا ہے آتا ہے ہم پڑھتے ہیں عمل 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 کے لیے جو اخلاص ہے اس کی کچھ شرائط ہے جو عمل اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے لیے ہو اس کا خالصاً لوجہ اللہ ہونا ضروری ہے اگر اس کا مقصود غیر اللہ ہو تو پھر وہ عمل با اخلاص کے زمرے سے خارج ہو جائے گا اخلاص کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوائے سب سے بے ذاری ظاہر کر دی جائے اور مومن سب کی طرف سے توجہ پھیر کر اللہ کے طرف رجوع ہو جائے اسی لیے مہدی معاود علیہ السلام کا فرمان ہے آپ کی تعلیم ہے ترک ماں سواء اللہ یعنی آپ نے یہی تعلیم دی حاضرین محترم اگر اس بات کا سہارہ قرآن مجید سے لیا جائے تو بالکل صحیح ہوگا سور اخلاص جو مکی ہے ترتیب کے اعتبار سے 112 آیت 112 سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 22 آیت ہے حاضرین محترم اخلاص کو اخلاص نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں صرف اللہ کی توہید ذات کا اور شرک جلی و خفیص احتراز کا کامل اظہار ہے اسی لیے امامنا مہدی معاود علیہ السلام کے جو تعلیم ہے ترک ماں سواء اللہ یعنی ہر چیز سے بے ذاری اختیار کر لو احکام نبوت یعنی جیسے نماز اور روزہ زکاة حج اور احکام ولایت جیسے ترک دنیا توکل طلب دیدار خدا ذکر اللہ صحبت صادقین حجرت وغیرہ ان سب فرائض کی ان سب فرائض کی ترک شرک خفی کے ساتھ یعنی ہستی و خدی کو ترک کر کے خلوص نیت کے ساتھ عمل صالح کے ادائی ہوتی رہے تو انہی عمال بے اخلاص کا درجہ عالیت حاصل ہو جاتا ہے حاضرین محترم سورہ عراف کی ونتیسویں آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا کرو اور اللہ کی عبادت میں اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے لئے رکھا کرو اللہ سے یہی دعا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو فرمانی مہدیمعود علیہ السلام کو سننے سنانے سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں رسول مہدی کا فرما بردار بنا دے ان کے تفیل و صدقے میں ہم کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے بجلگوں کا عدب کرنے والا بنا دے اے اللہ جس طریقے سے ہم نے مصدقین کی گود میں آنکھ ہولی ہے اے اللہ ہماری تمام ذریت کو بھی اے اللہ مصدقین کی گود میں آنکھ ہولائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين مصدقین کی گود میں آنکھو اے اللہ ہم سروون کیاں مصدقین کی گود ہوا مصدقین ہوا نسان رنگ آئے These جس مصدقین موسیقی موسیقی محمود 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 کسی کو بھی نہیں ملا آپ تمام میں سے ہاتھ اٹھائیے واسطے اللہ کے چلیو ہو گیا محمود موسیقی نمید موسیقی موسیقی موسیقی